بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ربی زیدن علماء اس دعا کے ساتھ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ پڑھیں آج ہم کہانی پڑھیں گے کسان اور بادشاہ کسان جو ہے وہ مٹی میں کاشت کرنے والے کو کہتے ہیں اور بادشاہ جو ملک کا حکمران ہوتا ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے زندگی کا زیادہ تر حصہ علم حاصل کرنے اور سیرو سیہات میں گزارا کہتے ہیں اگر تم نے علم سیکھنا ہو تو سیرو سیہات کرو کیونکہ مختلف جگہیں دنیا کی دیکھتے ہو مختلف لوگوں سے ملتے ہو اور علم حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ سیرو سیہات ہے گھومنا پھرنا اللہ کی دنیا کو دیکھنا گلستان اور بوستان ان کی مشہور کتابیں ہیں حقائیات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخصیت نے اپنے علم تجربے اور عمل سے اخذ کیے ہوں اخذ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان کو خود سے سمجھا ہو نتائج معلوم کیے ہوں اخذ کرنا نکال حقائیات سے لوگ دنائی کی باتیں سیکھتے ہیں یعنی لوگوں کے دماغ میں حکمت اور دنائی اقل مندی آتی ہے حقائیات سے شیخ صعبی رحمت اللہ علیہ بوستان میں فرماتے ہیں کہ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا شدید بارش کی وجہ سے پورے جنگل میں بہت کیچر تھی جنگل سے گزرتے ہوئے کسان کا گدہ پیچر نے بھنس گیا اس نے گدہ کو پیچر سے تنے تنہا نکالنے کی بہت کوشش کی ظاہر ہے کہ جنگل میں اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا تنے تنہا یعنی وہ اکیلا ہی تھا مگر سب رائے گاں گیا لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا اس کا گدہ کیچر سے نہیں نکل سکا کسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے یعنی اس کی بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے کبھی کبھی جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالتا ہے اسی طرح ساری رات کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا اس کی زبان سے نہ دشمن بچا اور نہ دوست اور نہ ہی بادشاہ یعنی اس نے ہر ایک کو برا بھلا کہا کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا ہے اب اس کا انجام بہت برا ہوگا اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیئے ایک بولا اے بادشاہ اس شخص کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے دوسرا غلام بولا اے بادشاہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا بلکہ آپ کے خاندان کی برائی بھی کی ہے بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا جس کا گدہ کی چڑھ میں پھنسا ہوا تھا بادشاہ کو کسان کی حالت پر بہت رحم آ گیا اور سیرو سیحت میں گزارا کہتے ہیں اگر تم نے علم سیکھنا ہو تو سیرو سیحت کرو کیونکہ مختلف جگہیں دنیا کی دیکھتے ہو بادشاہ نے کسان کو انعام و اکرام سے نوازا اور سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے چارے بچوں اس کہانی سے حقائط سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ اچھائی سے دینا چاہیے ہم عام روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کا کوئی برا کہتا ہے ہمارا مزاق اڑاتا ہے تو ہم لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کر دیں تو ہمارے تعلقات میں بہتری آ جائے ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے اور ہم اس سے کو برداشت کرنے والے محضب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم برائی کا بدلہ گرائی سے نہ دیں بلکہ اچھا ہی سے دیں گلستان اور بوستان ان کی مشہور کتابیں ہیں علم حاصل کریں آپ اردو ترجمہ قرآن کا روزانہ پڑھنا شروع کریں کم از کم تین آیات تاکہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے اندر پیدا کر سکیں اللہ کے محبوب بندے بن جائیں پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں